اس وقت کی سیاسی صورتحال میں عمران خان کی ساری نظریں سپریم کورٹ پر ہیں مگر آج قانونی محاس پر ایک ایسی پیش رفت ہوئی ہے جس کے ملکی سیاست پر گہرے اثرات ہو سکتے ہیں حکومت نے ایک نیا قانون منظور کیا ہے جس سے نہ صرف پنجاب میں انتخابات کے حوالے سے سپریم کورٹ کی کاروائی پر اثر پڑ سکتا ہے بلکہ اس سے نواز شریف اور جہانگیر ترین کو بھی سیاسی فائدہ پہنچ سکتا ہے عمران خان نے اپنی آخری امیدیں عدلیہ سے وابستہ کر رکھی ہیں اور گزشتہ کچھ دنوں میں وہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ عدلیہ ہی اب آخری امید ہے تیری کے انصاف کو توقع تھی کہ چودہ مئی کو پنجاب میں الیکشن نہ ہونے پر سپریم کورٹ توہین عدالت کی کاروائی کرے گی مگر عدالت کی طرف سے ایسا کوئی حکم اب تک سامنے نہیں آیا ہے اور پھر اچانک آتین رکنی بینچ کی سماعت کے آغاز میں ہی اٹارنی جنرل نے بتایا کہ حکومت ایک نیا قانون لے آئی ہے جس سے اس بینچ کے سامنے نظر سانی کی مزید سماعت ممکن نہیں ہے اور اس کے بعد چیف جسس نے پنجاب میں الیکشن کے معاملے پر سماعت ہی غیر موینا مدت کے لیے ملتوی کر دی ہے بظاہر حکومت نیا قانون کا معاملہ آج اچانک سپریم کورٹ کے سامنے لائی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کچھ اچانک نہیں ہوا ہے بودہ اپریل کو قومی اسمبلی میں پیش کیا تھا جو اس دن منظور ہو گیا تھا اس حوالے سے خبریں تمام بڑے اغمارات میں شایع ہوئیں پھر یہ بل سینٹ میں آیا جہاں سے پانچ مئی کو منظور ہو گیا اس کی خبریں بھی تمام بڑے اغمارات میں شایع ہوئیں پھر چھپیس مئی یعنی جمعہ کو ڈاکٹر عریف علوی نے بھی اس بل کی منظوری دے دی اور یہ باقاعدہ قانون بن گیا اور پھر آج اٹونی جنرل نے عدالت کو بھی نئے قانون سے آگاہ کر دیا کہ پنجاب میں انتخابات سے متعلق نرزہ ثانی کی درخواست تین رکنی بینچ نہیں سن سکتا کیونکہ نئے قانون کے تحت اب فیصلہ دینے والے بینچ سے بڑا بینچ بنانا ہوگا آج چیف جسیس مرطہ بندیال کی سربراہی میں جسٹس اجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر پر مشتمل تین رکنی بینچ نے پنجاب میں چودہ مئی کو انتخابات کرانے کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی نظرہ ثانی کی درخواست پر سماج شروع کی تو اٹونی جنرل منصور عثمان عوان روستم پر آئے اور انہوں نے بینچ کو آگاہ کیا کہ سپریم کورٹ کے نظرہ ثانی کے قوانین منظور ہو چکے ہیں سپریم کورٹ کے نظرہ ثانی کے قوانین کا اطلاق جمعے سے ہو چکا ہے صدر مملکہ ڈاکٹر آری فلوی نے سپریم کورٹ نظرہ ثانی ایکٹ پر دستخط بھی کر دیا ہیں سپریم کورٹ نظرہ ثانی ایکٹ کی شک دو میں آرٹیکل ایک سو چوراسی کی شک تین کے تحت فیصلے کے خلاف اپیل کا حق دے دیا گیا ہے اس قانون سازی کا اطلاق ماضی سے بھی ہوگا اس پر جسیس منیب اختر نے رماز دیئے کہ اسی لیے الیکشن کمیشن کے وکیل سجیل سواتی کے چہرے پر مسکراہت آئی ہے اٹونی جنرل نے کہا کہ سپریم کورٹ کے اصل دائرہ اختیار آرٹیکل ایک سو چوراسی تین میں نظرہ ثانی کا قانون بنایا گیا ہے سپریم کورٹ کے نظرہ ثانی اختیار کو وسیع کیا گیا ہے چیف جسیس نے اٹونی جنرل سے مقالمہ کرتے ہوئے رماز دیئے کہ یہ بہت دلچسپ ہے ہم ایک سو چوراسی تین کے فیصلے پر نظرہ ثانی کے تقاضیوں کو سمجھتے ہیں اس کی ضرورت بھی ہے اور ہمارے فیصلے بھی ہیں اس کے علاوہ چیف جسیس نے دوران سمات رماز دیئے کہ پریکٹس انڈ پروسیجر ایکٹ میں حکومت نے نیا عدالتی دائرہ اختیار بنا دیا حکومت نے عدالت کے انتظامی امور میں بھی مداخلت کی کوشش کی خوشی ہے کہ موجودہ قانون صرف ایک سو چوراسی تین کے بارے میں ہے اب ہم بات یہ ہے کہ اس کے بعد عدالت نے کہ اس کی مزید سمات غیر مہینہ مدد تک ملتبی کر دی چار اپریل کو سپریم کورٹ نے پنجاب میں چودہ مہین کو انتقابات کرانے کا حکم دیا تھا لیکن اس حکم پر عاد تک عمل نہیں ہو سکا ہے اس حوالے سے گزشتہ کچھ سماتوں میں چیف جسیس نے بار بار رماز دیئے تھے کہ حکومت کو نظر ثانی کی طرف جانا چاہیے حکومت نے یہ نکتہ کیوں نہیں اٹھایا الیکشن کمیشن کی جانب سے نظر ثانی کی درخواست آنے کے بعد بھی چیف جسیس نے ایک سے زائد بار اٹرانی جنرل سے کہا کہ آپ چار تین کی بحث میں کیوں الجے رہے نظر ثانی کی درخواست کیوں دائر نہیں کی گزشتہ کچھ سماتوں میں واضح محسوس ہو رہا تھا کہ تین رکنی بینچ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کے لیے کوئی راستہ ڈھونڈ رہا ہے اور آج چیف جسیس عمرتہ بدیال نے نہ صرف نئے قانون پر کوئی تحافظات ظاہر نہیں کیے بلکہ یہ ریمارس بھی دیئے کہ خوشی ہے کہ موجودہ قانون صرف ایک سو چوراسی تین کے بارے میں ہے حالانکہ سے روک دیا تھا نئے قانون کے تحق ایک سو چوراسی تین کے فیصلوں پر بھی اسی طرح نظر ثانی کا حق دیا گیا ہے جس طرح آئین کے آرٹیکل ایک سو پچاسی میں اپیل کا حق دیا گیا ہے پہلے ایک سو چوراسی تین کے فیصلوں پر نظر ثانی کا حق محدود تھا لیکن اب فیصلہ آنے کے بعد ساٹھ دن کے اندر نظر ثانی کی درخواست کی جا سکے گی جس کا دائرہ ایکار وسیح ہوگا الیکشن کمیشن کی جانب سے پنجاب میں انتقابات پر نظر ثانی کی درخواست آنے کے بعد سے ہر سماعت میں نظر ثانی کے حق اور دائرہ ایکار پر سوالات ہو رہے تھے تین رکنی بینچ کے سامنے بظاہر کوئی راستہ نہیں تھا لیکن اب نئے قانون نے یہ راستہ فراہم کر دیا ہے جس کے تحت اب نظر ثانی کا دائرہ وسیح ہوگا اور فیصلہ دینے والے بینچ سے بڑا بینچ سماعت کرے گا اس لئے آت تین رکنی بینچ نے سماعت ہی غیر موینہ مدت تک ملتوی کر دی ہے کیونکہ اب سماعت کے لئے بڑا بین تشکیل دینا ہوگا اور ریویو ایک اپیل کے طور پر ہوگا جس کا دائرہ ایکار وسیح ہوگا مگر یہ سب اچانک نہیں ہوا ہے ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہ بل چودہ اپریل کو قومی اسمیلی سے مزور ہوا پھر پانچ مائی کو سینٹ نے بھی اس بل کی مزوری دی اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس قانون سازی میں صدر مملکہ ڈاکٹر آریف علوی نے بھی اہم کردار ادا کیا ہے صدر آریف علوی نے جمعہ 26 مائی کو ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈر بل 2023 کی مزوری دی پانچ مائی کو سینٹ نے اس بل کی مزوری دی اور 20 دن بعد صدر نے بغیر کوئی اعتراض اٹھائے اسے مزور کر لیا یہ وہی ڈاکٹر آریف علوی ہیں جو اس سے پہلے ہونے والی تقریباً تمام اہم حکومتی قانون سازیوں میں رکاوٹیں کھڑی کرتے نظر آئے ہیں حکومت نے سیاسی اور عدالتی معاملات سے متعلق جتنے بھی بل صدر کے منظوری کے لیے بھیجے صدر مملکت نے اس میں رکاوٹیں کھڑی کی اور اعتراضات اٹھائے اسے سوال اٹھا ہے کہ اب اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ اتنا اہم قانون صدر نے بغیر کسی اعتراض کے خاموشی سے منظور کر لیا اور پھر چیف جسٹس نے بھی اس حوالے سے کوئی اعتراض نہیں اٹھایا کسی غصے کا اظہار نہیں کیا یہ وہی صدر آریف علوی ہیں جنہوں نے اس سے ملتے جلتے بل سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پر دو دفعہ اعتراضات لگائے نیاب ترمیمی بل پر اعتراضات لگائے تیریک انصاف کے دور میں بہتر آرڈیننسلز کی منظوری دے دی تھی مگر اس حکومت کے تقریباً تقریباً تمام اہم بلز کی منظوری میں رکاوٹ ڈالی تو یہی نہیں جب آرمی چیف کی تقریری کا معاملہ پیش آیا تو بھی صدر آریف علوی کے پاس نئے آرمی چیف کی تقریری کی سمری آئی تو انہوں نے سمری پر دستخص سے پہلے عمران خان سے لاہور جا کر ملاقات کی اور پھر سمری کی منظوری دی شہباز شریف سے حلف نہیں لیا پہلے پنجاب میں گورنر کی تبدیلی میں رکاوٹ بنے رہے پھر پنجاب میں گورنر کی تائناتی میں رکاوٹیں کھڑی کر دی مگر اب انہوں نے یہ اہم بل خاموشی سے منظور کر لیا یعنی یہ سب اچانک نہ ہوا ہے نہ ہی اتفاقن ہوا ہے نئے قانون کی شک نمبر چھے میں لکھا ہے کہ فیصلہ آنے کے ساٹھ دنوں کے اندر نظرسانی کا حق ہوگا لیکن شک نمبر پانچ میں یہ بھی لکھا ہے کہ جن افراد کے فیصلے ماضی میں آ چکے ہیں وہ نئے قانون بننے کے ساٹھ دن کے اندر نظرسانی کی درخواست دے سکتے ہیں اس سے بلواسطہ طور پر نواز شریف اور جہانگیر ترین کو فائدہ ہو سکتا ہے نواز شریف اور جہانگیر ترین اپنی نا اہلی کے کیسز میں نظرسانی کی درخواست کر چکے ہیں جو مسترد بھی ہو چکی ہیں لیکن نا اہلی تاہیات ہوگی اس فیصلے کے خلاف نظرسانی کی درخواست دائر ہو سکتی ہے اور اگر نا اہلی کی مدت کم ہوتی ہے تو اس سے نواز شریف اور جہانگیر ترین کی سیاست میں واپسی کا راستہ کھل جائے گا چودہ اپنیل 2018 کو اس وقت کے چیف جسٹس ساکیب نصار کی سربراہی میں جسٹس عظمت سعید جسٹس عمرتہ بندیال جسٹس عجاز علیہ السن اور جسٹس سجاد علی شاہ پر مشتمل پانچ رکنی لارجر بینچ نے آئین کے آرٹیکل 62 اف کے تحت نا اہلی کی مدت تاہیات قرار دے دی تھی پانچوں جس کے اس متفقہ فیصلے کو جسٹس عمرتہ بندیال نے تحریر کیا تھا اور آج وہی جسٹس عمرتہ بندیال چیف جسٹس ہیں نواز شریف اور جہانگیر ترین نا اہل ہیں لیکن حکومت اب یہ نیا قانون لے آئی ہے جس کے تحت 14 اپنیل 2018 کے فیصلے پر نسانی کی درخواست نیا قانون بننے کے 60 دن کے اندر دائے کی جا سکتی ہے نون لیگ ایک عرصے سے نواز شریف کی واپسٹی کے لیے لیویل پلینگ فیلڈ کا تقاضہ کر رہی تھی جبکہ نو مائی کے بعد بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال میں جہانگیر ترین کا کردار بھی اہم ہو گیا ہے لیکن یہ دونوں ہی رینو ماہ پارلیمانی سیاست کا حصہ نہیں بن سکتے اور اس نئے قانون ساتھ سے ان کی نا اہلی ختم ہونے کا امکان بھی پیدا ہو گیا ہے آج کمرہ عدالت میں ہونے والی غیر معمولی سمات پر بات کریں گے سپریم کورٹ کو کور کرنے والی جیونیس کی نمائندہ مریم نواز سے مریم نواز بہت شکریہ اب مسلسل اس کیس کو بھی کور کرتی رہی ہیں آج جب یہ معاملہ اٹرنی جنرل نے رکھا چیف جیسیس کے سامنے تو کیا آپ کو کوئی حیرانی نظر آئی ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے ریماس تو بڑے خوشگوار ہیں کوئی غصہ نہیں تھا کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ تین رکھنی بینچ اب یہ ریویو نہیں سن رہا ہوگا جی آج جب سماز شروع ہوئی اٹرنی جنرل نے یہ نئی قانون سازی بینچ کے سامنے رکھی تو اٹرنی جنرل نے یہ واضح بھی کیا کہ جو اس کی شک دو ہے کیونکہ اس ٹائم تک ایکٹ کسی کے سامنے نہیں تھا تو بعد میں یہ واضح ہوا کہ جو شک دو ہے اس میں یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ جو ایکٹ کے تحت جو اب یہ موجودہ بینچ ہے تین رکھنی یہ اس کیس کو نہیں سن سکتا بلکہ چیف جرس پاکستان کو پانچ رکھنی بینچ کمس کم بنانا پڑے گا جو کہ اس ریویو کے کیس کو سنیں تو اس پر عدالت کے جانب سے جو ہے وہ ایس سچ کوئی ایڈورس ریمارکس نہیں آئے اس سے پہلے ہم ماضی میں دیکھ چکے ہیں کہ سپریم کورٹ نے برہمی کا اظہار بھی کیا انتخابات نہ کرانے کے معاملے کی اوپر پچھلی جوئی سے سمات ہوئی تھی اسی کیس کی اس میں جب الیکشن کمیشن کے وکیل اپنے دلائل دیرے سے تو چیف جرس پاکستان نے یہ کہا تھا کہ کیونکہ اگر سپریم کورٹ کے فیصلے پر جو ہے وہ عمل درامت نہیں ہوتا اور وہ تقنیقی بنیادوں پر نہیں ہوتا تو اب یہ ایک وقت گزر بھی چکا ہے تو آئین کے تحت یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کون کون سی شکھیں جو ہیں وہ ریٹنڈٹ ہو گئی خیر موسر ہو گئی اس فیصلے پر عمل درامت نہ کرنے پر اگر یہ دیکھا جائے کہ اب سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ اس پر عمل نہیں ہو سکا اور وہ جن بھی وجہات کے وجہ سے نہیں ہو سکا وہ الیکشن کا معاملہ پوست پون ہو چکا ہے تو اس پر چیف جرس پاکستان نے یہ کہا تھا واضح طور پر کہ اب ایک پرنسپل ہے جو سپریم کورٹ نے سیٹ کرنا ہے جب آج سپریم کورٹ کے سامنے قانون سازی رکھ دی گئی تو اس سے ایک چیز جو واضح ہوئی وہ یہ بھی تھی کہ شاید سپریم کورٹ کو وہ راستہ جو کہ وہ پرنسپل سیٹ کرنے کی بات کرے تھے اور الیکشن کمیشن کے وکیل کے دلائل سے چار ہیرنگز کے بعد بھی سیٹسفائی نہیں ہو رہے تھے تو آج جرس کے جانب سے جو ہے وہ ہمیں سیٹسفیکشن نظر آئی پھر چیف جرس پاکستان نے یہ بھی کہا کہ جو سپریم کورٹ پریکٹس ان پروسیجر پل کے ذریعے حکومت نے جوڈیشری کے معاملات میں مداخلت کرنے کی کوشش کی تو ہمیں خوشی ہے کہ اس کے اندر انہوں نے خود کو صرف آرٹیکل 1843 کے تحت ریویو میں جو اپیل کا حق دیا ہے اس تک خود کو محتود رکھا اور دیگر معاملات میں نہیں گئے تو اس میں پھر چیف جرس پاکستان نے یہ سوال کیا کہ آئیٹ ایڈر سائٹ سے کوئی نہیں آیا یعنی پی ٹی آئی کی جانب سے کوئی نہیں آیا